بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علیہ امیپیتر کلینک کربلا روڈ ساہی وال سے ڈاکٹر محمد علی آپ کی شمال میں حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پتے کی پتھریوں کا بغیر آپریشن علاج پتہ ناشپاتی کی شکل کا ایک آرگن ہے جو ہمارے پیٹ میں دائیں جانب اوپر کی طرف لیور کے نیچے ہوتا ہے اس میں ڈائجسٹیف فلورڈ ہوتا ہے جو چکنائیوں کو حضم کرنے کے لیے کام کرتا ہے اس کو بائل یا سفرا بھی کہتے ہیں پتے کی پتھریاں اس ڈائجسٹیف فلورڈ کے جمع ہو کر سخت ہو جانے سے بنتی ہیں پتے کی پتھریاں عام طور پر گندم کے دانے سے لے کے گوش کی بال تک بڑی ہو سکتی ہیں پتے کی پتھرے کی علامات کیا ہیں نمبر ون پیٹ میں دائیں جانب اوپر کی طرف شدید درد ایکروس پین ایکروس پین کا مطلب ہے کہ پین آر پار یہاں سے پیچھے کمر تک جاتی ہے نمبر ٹو پیٹ کے درمیانی حصے میں درد نمبر تھری دائیں کندے میں درد نمبر ٹو کمر میں دونوں کندوں کے درمیان میں درد کا ہونا پتے کی پتھریوں کی تشخیص کے لیے ہم الٹرسون یوز کرتے ہیں الٹرسون کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کتنی پتھری ہیں سائز کیا ہے اس کے لیے ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ پتے کی پتھریوں کا الٹرسون کروانے جائیں تو اپنے پیٹ کو چھے سے آٹھ گھنٹے تک خالی رکھنا ہے کیونکہ ہمارے پتے میں سفرا بھرا ہوتا ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ پتہ سکڑ جاتا ہے اور پتھریاں نظر نہیں آتی جب ہم چھے سے آٹھ گھنٹے خالی پیٹ رکھ کر جائیں گے تو پتہ بائل سے سفرا سے بھرا ہوتا ہے وہ پھر واسط طور پر پتھریاں نظر آتی ہیں ایک سوال اور بنتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اہم سوال جائے سب سے پہلی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے ہمارے بائل میں یعنی سفرا میں کولیسٹرول کا بہت زیادہ مقدار میں ہونا ہے نمبر ٹو ہمارے سفرا میں بلی روبن کا بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جانا ہے نمبر ٹھری اگر ہمارا پتہ مکمل طور پر کمپلیٹلی خالی نہیں ہوتا یہ بھی پتے کی پتھریاں کی وجہ بنتی ہے پتے کی پتھریاں کی دو قسمیں ہیں نمبر ون کولیسٹرول گالسٹون نمبر ٹو پیگمنٹ گالسٹون کولیسٹرول گالسٹون سب سے زیادہ ہوتی ہیں عام طور پر مریضوں میں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ ہمارے بائل میں کولیسٹرول کا بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جانا ہے یہ ییلو کلر کی ہوتی ہیں اور یہ انڈیزولڈ کولیسٹرول کی وجہ سے بنتی ہیں دوسری قسم پیگمنٹ گالسٹون کی ہے یہ ہمارے سفرہ میں بلی روبن کے بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جانا سے ہوتی ہیں یہ ڈارک براؤن اور بلیک قسم کی ہوتی ہیں بلیک کلر کی ہوتی ہیں اب یہ سوال بنتا ہے کہ کن لوگوں کو زیادہ تر پتے کی پتھریاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے فیمیلز خاص طور پر پریگننٹ فیمیلز فیمیلز میں یہ تقریبا نائنٹی پرشنٹ کے قریب ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جو بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں چکنائیاں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یا ان کی فیملی میں پتے کی پتھریاں کی ہسٹری پائی جاتی ہے ڈائیبیٹیزز کی وجہ ہے لیور ڈیزیزز کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے بنتی ہیں ایک دم یک دم وزن کا کم کرنا بھی پتے کی پتھریاں کی وجہ بنتی ہے اور جو لوگ لو فائبر ڈائیٹ کھاتے ہیں ان میں بھی پتے کی پتھریاں کی شکایت پائی جاتی ہے جو فیمیلز کانٹرسیفٹر پلز میڈیسن یوز کرتی ہیں ان میں بھی پتے کی پتھریاں بہت زیادہ بنتی ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ پتے کی پتھریاں کی وجہ سے کون کون سی پیچیدگیاں بن سکتی ہیں پہلے نمبر پر کولیسسٹائٹس ہے اس کا مطلب ہے پتر کی دیواروں کا سوزش ہو جانا پتے کی سوزش کہہ لیں اس کو کھانا نہیں حضم ہوتا اس میں بڑی شدید درد ہوتی ہے کیا الٹی ویرا اور مطلی ہوتی ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے دوسری اس کی جو پیچیدگی ہے وہ ہے کامن بائل ڈکٹ کا بلوک ہو جانا جس کے وجہ سے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں جرکان یا نہیں ہو جاتا ہے سادہ جرکان بھوک ختم الٹی مطلی اس میں پائی جاتی ہے تیسری وجہ اس کی جو پیچیدگی کی ہے وہ ہے پینکریاتک ڈکٹ کا بلوک ہو جانا جس کی وجہ سے پینکریات کی سوزش ہو جاتی ہے اور خطرناک سیچویشن ہے چوتھی اس کی پیچیدگی ہے کینسر پتے کی پتھریں زیادہ دے رہیں تو یہ کینسر کاز کر سکتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی احتیاطیں کیا کرنی چاہیے سب سے پہلی اہم احتیاط یہ ہے کہ کھانا وقت پر کھائیں مس نہ کریں چھوڑیں نہ سکپ نہیں کرنا اپنے میل کو ٹائم پر کھانا کھائیں اپنے وزن کو سلو سلو کم کریں یک دھم کم نہیں کرنا ہائی فائبر ڈائیٹ زیادہ مقدار میں کھائیں اپنے ہیلڈی ویٹ کو مینٹین رکھیں بفضل تعالی حومی بیتر کری کا علاج میں پتے کی پتریوں کا علاج بغیر اپریشن ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم نئے ٹوپک کے ساتھ ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی